پریے بند ہوا آج میں جس وشے پہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں چرچہ کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی مہتو پورن وشے ہیں ہمارے مہا مہیم راستپتی جی نے اس وشے کے لیے بہت ہی مہارمک روپ سے بھارتی ججوں کے سامنے کے سمیلن میں پرستط کیا میں نے بھی اس درد کو دیکھا اور سوچا ہے وہ ہی نہیں ہماری مانسکتہ کو بہت سے کشتروں میں پریورتیت کرنے کی اوشکتہ ہے آج جس پہ بات کروں گا وحس وشے ہماری نئے پالکہ سے سمدھ دیت ہے نئے سے سمدھ دیت ہے ہماری جو نئے پالکہ ہے آج کی مہیں وشو کی نئے پالکہ کی ہی ایک کوپی ہے اسی کا ایک ملا جولہ پرمان ہے اور اسی پہ ادھارت ہمارے ہم نئے سنگت باتوں کو کرتے ہیں بہت دھیمی گتی کے ساتھ یہ دھیمہ پن کیوں اور کیسے ہماری نئے پالکہ میں آیا کیونکہ میرا بہت وصواہ سے کہ مانو سبیتہ صرف دو چیزوں پر آدھاروں پر آشریت ہے ایک ایمپیتھی پیار بمتہ سانبوتی سمویدن شیلتہ اس کے اوپر اور دوسرا نیائے پر جسٹس پر یہ مانو سماس کے یا مانو سماس کے ادھتک ایمپورٹنٹ سوتر ہیں جہاں بھی ان سوتروں کا بھاو ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیش راست سبیتہ سنگٹھت روپ میں نہیں رہ سکتی وہ ایک وکھنڈ کسٹ دائک اور انیائے پورن بھیوستہ بن جاتی ہے اس لئے نیائے پالکہ کا نیائے کے سسٹم کا ٹھیک ہونا بہت عوشق ہے ہمیں یہ دیکھنے کے افشکتہ ہے کہ ہمارے نیائے پالکہ کیسی ہے جیسے میں نے کہا ہمارے مہامہ راست پتی جی نے بہت ہی مارمک روپ میں جو قیدیوں کی عوستہ ہے اس کے بالے میں جب ججوں کے سامنے جکر کیا میری آنکھوں میں آنسو گھ لیتے کیونکہ میں نے سمیم نے یہ محسوس کیا ہے ہزاروں سو کارڈ میں سو کارڈ دیکھوں گا وقتیوں کو جن کو آپ نے اپرادی کی کیٹیگری میں رکھا ان سے ملنے کے بعد ان سے ان کے میڈیکل ایک جمیشنس کرنے کے بعد میں آپ کی سمویدنا ان کو اصلیت کو جان کر کے بہت بہت ادھیک ہو جاتی ہے جندگی بھر پریکٹیکلی ہے یہ کوٹوں میں ہی جندگی کاٹنے کے بعد مجھے یہ افساس ہوا کہ ہماری ورسطہ میں نائک ورسطہ میں عامول چول پر ورسطن کرنے کی آبشتہ ہے جرورت ہے یہ سڑا پرانا سسٹم ڈسکارڈ کرنے کی اس کی آبشتہ ہے کیونکہ اس سسٹم میں جیسٹی ورسطہ بنائی گئی ہے اس میں سے سوائے ان نائک ہمیں کچھ مل ہی نہیں سکتا اور وہی ہوتا ہے نائے کے پاس جانا کسٹ پورنا ہے اس کے اندر علجنا اتی کسٹ پورنا ہے اور اس سے باہر آنا اتی اتی کسٹ پورنا ہے اس لئے ڈر لگتا ہے اس ورسطہ سے اس ورسطہ کے نزدیک جانے سے بھی ڈر لگتا ہے ہزاروں بار اس میں اپیر ہوڑے کے بعد اب تک بھی جاتا ہوں پر ہر بار ایک بھے کا محول بنا رہتا ہے کوئی بھی وقت کورٹ کی چار دواری میں اپنے آپ کو سرکشت نہیں سمجھتا یہ ہے ایک بہت بڑی بہت بڑی میں کہوں گا نیا پورستیتی ہے وقت کے ساتھ میں کیوں نیا کے مندر میں جا کر لگتا ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ سرکشت سمجھنا چاہیے بہتا ہے اور ہر یہ آکرمکتہ کا رکھ کوٹ کا جبکہ اس جگہ کو سب سے زیادہ سویدنشیل ہونا چاہیے مندر سے بھی زیادہ سویدنشیل ہونا چاہیے سب سے زیادہ سویدنشیل وہیں پر ہے کیر میں تھوڑا بھاو میں بھا گیا میں کچھ جو بات کرنا چاہتا تو اس کو چھوڑ گیا معافی چاہتا ہوں امریکہ میں بھی کچھ میری طرح لوگ جنہوں نے محسوس کیا کی یہ ویستہ میں نائے نہیں ہو رہا ہے اس کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے تو دو لوگوں نے انیس سو بانوے میں شیک اینڈ پیٹر نیو فیلٹ نے بنجامن این کارڈوز سکول آف لا میں جو یسیوہ یونیورسٹی میں ستھت ہے ایک انجیو انوسینس پریزنٹ کے نام سے بنایا اس کا ابجیکٹیو تھا انوسینٹ لوگوں کو سزا دینے سے بچانا اور اگر ان کو سزا ہو گئی ہے تو ان کو واپس چھوڑانا اور رونگ فل کنوکشن کو بچانا اور ایک بالکل فیر اور کمپیزنیٹ مرم میں مرم میں آج ہمارے سارے سسٹم میں مرم کا تو کوئی نام ہی نہیں مرمینس پیار ممتہ کا تو کہیں نام ہے ہی نہیں تو اس اس سسٹم میں اس کو فیر کمپیزنیٹ بنایا جائے پیار بھرا بنایا جائے کمپیزن بنایا جائے کمپیزن سے پور بنایا جائے اور جسٹس کا سسٹم سب کے لئے ایک برابر ہو آج سسٹم ایک برابر نہیں ہے میں کسی بھوت پور ایٹاروی جنرل کے ساتھ میں جا کر کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ستر ڈیفرنٹ ہے اور میں کسی شوٹا سے وکیل کے جا کر اسی کوٹ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ستر ڈیفرنٹ ہے ایک ایک ایٹاروی ہے کہنے کچھ ہے ہم کچھ بھی کہیں ہوں پر پرگٹ میں یہ ایک ایٹاروی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس سسٹم کو ایک ایٹاروی بنایا جائے سب کے لئے برابر بنایا جائے جس سے کہ ہر وقتی کو پورا رہ مل سکے انہوں نے آگے کہا کہ ہم اپنے کام کو ویجیان سے گائیڈ کریں گے اور بینا کسی ریسیزم کے جاتی ریلیجن دھرم کو کنسیڈر کیے بینا ہم نرپیق شروع سے اس پرزیکٹ میں کام کریں گے یہ انیس سو بانوے کی بات ہے انیس سو بانوے سے یہ نون پروفیٹ انڈیپنڈنٹ انجیو کی طرح لگاتار کام کرتا ہے کرمنل ان لیگل سسٹم میں ریفارم کی اور فور فور دی فریڈم آف جو رونگ فولی کنویٹ لوگ تھے ان کے وچار میں انہوں نے کیسے 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 کو پڑھا لوگوں نے ان کو اپروچ کیا انہوں نے ان کو دیکھا اور جس میں انہوں نے سنبھاؤنا پائی کہ یہ رونگ فول کنفائنمنٹ ہے ان لوگ کی انہوں نے مدد کرنا شروع کیا انہوں نے چاہا کہ ہم انفیر جو سجا ہے وہ ہم لوگوں کو اس سے مقتد لائیں گے ان کو باہر لائیں گے اور اس کو انہوں نے ایک انوسنٹ مومنٹ کی طرح کہ انوسنٹ لوگوں کیلئے یہ مومنٹ ہے اس پر قرار لکھے کیا میں بھی بہت سوچتا تھا اس بارے میں اور انیس سو نبے میں مجھے ایک ایسے وقتی ملے سسٹم میں جن کو میں نے یہ سب دسکس کیا ان سے چرچہ کیے کہ ہم سب ایک تھوری بنا کر کے کسی بھی investigation میں جاتے ہیں پہلے تھوری بن جاتے ہیں پھر اس کو پروو کرنے کوشش کرتے ہیں میں نے کہا نہیں ہم کوئی تھوری بنائیں گے نہیں ہم خالی ایک سچ تلاش کریں وست تک کیا ہوا اس کو create کرنے کی کوشش کریں گے وہ کافی اچھے وقتی تھے میرے سے بھی اچھے انہوں نے میری بات کو ترنت مانا اور اس سب ان کے پاس دو کیس تھے یہ 1990 کی بات ہے یا ہو سکتے 1990 سے تھوڑی پہلے کی بھی ہو ان کے پاس دو کیس تھے ایک امدہ واد میں اور بمبے میں میں نے کہا دونوں کے سیز میں ہم اس درستی سے نہیں دیکھیں گے کہ اپرادی آپ نے پہلے انٹیفائی کر لیا ہم اس چیز کو recreate کر کے اور جتنے بھی سمندت لوگ ہیں ان لوگ کو بلا کر کے ایک کالابریشن کر کے اور ہم دونوں نے اس کا نام بھی دیا کولابریٹی انیویسٹیگیشن یہ نبے کی بات ہے ہو سکتا ہے چاہیے نبے کے پہلے کی بھی ہو اور ہم نے چند ڈاکٹروں نے پوست مارڈم کیا تھا جو پولیس ہو صرف پہلے ان وال تھے سب سے بات کر کے ان کے سٹیٹمنٹس ری ویزٹ کر کے ان لوگوں سے ایکسپنیشن لے کر کے اور پھر سین ریکریٹ کیے سین کو بھی اور بمبے میں ایک لڑکے کا کیس تھا جس کا فال فرم ہائٹ وہ مجھلی بیلڈنگ سے کود گیا تھا ان کا میرے کو اتنا سپورٹ رہا وست تھے سب چیز کرنا تو ان کا کام تھا میں تو اتنا کر نہیں سکتا تھا میں تو ایک ڈاکٹر آدم میں لیکن جیسے کہتے وہ انہوں نے میرے کو وہی چیز پروائیڈ کھی اور دونوں کیسز میں ہم نے اچھے رزل دیئے کنوینسک رزل دیئے پر دونوں جو اپنی جگہ بہت پاپلر کیسز تھے وہ سب کیس ہم لوگ کی فائنڈنگ کو مانتے ہوئے کوٹ نے احمد واد کوٹ نے بھی اور کیسے اس کو بند کیا ان کا پریامبل پڑا تو مجھے لگا کہ وہی شبد جو ہم دونوں نے اپنے ایک نومنی کلچر ہم نے اپنے کیسز کے لئے بعد میں چلتا رہا ہے میں نے اس میں ہزاروں کیس کیے وہی نام سے انہوں نے اپنے انوسنس پروجیکٹ میں جکر کیا ہم نے لکھا تھا کولیبریٹیو اپروچ پر کیونکہ میں اس اپروچ سے جیتے ہیں تو انہوں نے اس کا نام رکھا کولیبریٹیو ویکٹری جب پہلے کیس انہوں نے اپنا چھڑایا اور انوسنٹ لوگوں کو باہر لائے تو یہ نیٹ ورک جو انہوں نے بنایا انوسنٹ لوگوں کو باہر آنے اور کئی ادھر دوسرے ایکسپرٹیس فیلڈ کے ان کے کی پارٹنرز بنے اور اس کی بجے سے جب لوگ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کولیبریٹیو ویکٹری ہے ہم نے بھی اپنے سٹائل کا نام کولیبریٹیو اپروچ رکھا جو میں سینکڑو جگہ پہ اس چیز پہ اپنی بات کہ چکا ہوں اس نینو سینس پروجیکٹ کے فاؤنڈر تھے بیری شیک اور پیٹر نیفیلٹ جن کے یہاں فوٹو دیئے میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کو جوئن کیا یو ایس ایٹورنی جنرل جانیٹ رن نے اور بعد میں انہوں نے ایک اسی میں بورڈ کھڑا کیا جس کا نام تھا انہوں سینس پروجیکٹ بورڈ اور اس کی وہ فاؤنڈر میبر بنی بورڈ بورڈ ویدن انجیو جو آپ کا تھا انہوں سینس پروجیکٹ اس میں انہوں نے بورڈ بنایا اور اس کی فانڈر میں بنی اور اس نے اس کے دورہ اٹھائیس کیسز انیلائز کیے جس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ رون فل کر مکشن ہے اٹھائیس ایسے کیس انہوں اٹھائیس کیسز میں وہ لڑی ریپیٹ ڈی ای 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 ٹی کروایا کیونکہ تب تک ڈی ای ای ٹی ٹی پوپل ہو چکا تھا اور انہ اٹھائیس لوگوں کا کنوکشن کو کینسل کروایا ریٹ ریل کروا کے اٹھائیس لوگوں کو انہوں نے چھڑوایا یہ ایک بہت بڑا مہان کام تھا اس کے بارے میں اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں انہوں سینس پروجیکٹ کے بارے میں تو یہاں پہ میں نے لنک دیا ہے اس لنک سے آپ کمپیٹر سے جا سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کچھ لوگوں کے بہت سے لوگ چھڑوا ہیں جو جیل میں سے باہر آئے ہیں پروجیکٹ انہوں سینس کے کرن کنوکٹ تھے پر یہ ان کا فرسٹ پرسن تھا انہوں سینس پرزن کا کلائنٹ کہہ دیجئے جس کو انہوں نے ایگزون ریٹ کروایا کلین وہ ڈال یہ 93 میں انہوں نے کروایا اس کا کنوکشن رونگ کیا گیا تھا اور کہ کلی کیا گیا تھا ملٹیپل سیکچول آس آلٹس بیز ڈال آئی ویٹنیس لیکن انہوں نے صد کیا کہ انہوں میس آئنٹیفیکشن تھا اور گورنمنٹ کا اس میں مسکنڈکٹ تھا مینس پولیس کی اس میں کچھ کاریستانی ایسی تھی اور سیرولوجیکل ٹیسٹ جو پروڈیوس کیا گیا اور ہیر ایک جامنیشن کی ٹیسٹ وہ بھی فلوڈ تھے سو یعنی ویٹنیس فرنس کے سب فلوڈ تھے جو انہوں نے صد کر دیا اور یہ فلا ہو جاتے ہوتے ہیں تو یہ ان کا فرسٹ کلائنٹ آف پروڈیوس انہو سیس تھا یہ ان کے بعد کے ہیں کر بلڈ فورت یہ ان کا پہلا پرسن تھا جس کو انہوں نے ایک جنر ریٹ کروایا سمجھیں آپ ایک آدمی کو سیکچول اسالٹ اور مرڈر کی بیسس پہ آپ نے سزا دے دی موت کی سزا دے دی اور اب وہ بیٹھا سیل میں اپنی فانسی کا یا الیکٹرو کرشن کا یا پوائزن سے مارتے ہیں وہاں پہ کئی وار تو اس کا انتظار کر رہا ہے اور کارن کیا تھا آئی ویٹنیس مسائنٹیفیکیشن اور گورنمنٹ مسکنڈکٹ دیکھیں گورنمنٹ کا جب پروسیگیشن ہوتا ہے ہمارے کبھی اس کے مسکنڈکٹ کے لیے کہیجے گلتیاں کر سکتا ہے نقلی ویٹنیس بھی ہو سکتا کچھ کچھ بھی میں اس بات پہ نہیں کہنا چاہتا لیکن اس کے لئے آس تک کبھی کسی کا وہ فکسیشن نہیں ہوتا وہاں بھی نہیں ہوتا ہے جہدہ وہاں بھی نہیں ہوتا کیونکہ کام یہی ہے کبھی نہ کبھی تو گلتی ہوگی تو ساری جیل بٹھے ہوگئے تو وہ ایک الگ بات ہو اس کا سمجھے گا پھر بات کریں گے لیکن یہ آدمی ڈیتھ رو سے واپس آیا کیوں کہ اس کا ڈی اے نی ٹیسٹ کیا گیا اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے تھے بلڈ کا ہیر کا سب ہوا تھا بٹھ ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے نہیں ہوا تھا اور کوٹ نے ڈی اے سینٹنس پاس کر دیا تھا انہوں نے آ کر اس کا ڈی اے واپس ری ایجیٹ کروایا کیس کو اور اس کو ڈی اے سینٹنس سے بچایا ڈی اے نے کیونکہ ڈی اے اے چلنج نہیں کر سکتے دی ایجیٹ سکتے اس کا نام تھا ارل ایک دوسرا کیس جس کا نام تھا ارل واشنگٹن یہ بھی ڈی اے کی ایویڈنس سے ہی اگزونیڈ ہوا اور وہ پہلا آدمی تھا جو ورجینیا سٹیٹ کی ڈی ایتھ رو میں تھا مطلی ورجینیا کی ڈی ایتھ رو میں اپنی تر نانے کا فاسی یا الیکٹر چیئر یا جو پوزن سے دیکھے مارتے ہیں تھاوے پینٹال دیکھے مارتے ہیں انجیکشن سے اس کا انتظار کر رہا تھا ورجینیا کی جیل میں اور جیل سے اس دن آنے سے پہلے ہی اس کو پروجیکٹ نیسنس نے ڈی ای نے کروا کرکی یہ صد کر دیا کہ یہ آدمی اس میں انولڈ نہیں تھا اس کیس سے وہاں کے گورنر اتنے موو ہوئے رالف لور تھے وہ گورنر تھے ورجینیا سٹیٹ کے موو بائی دیس پروف اور انہوں نے اس کیس کو سائٹ کرتے وے ڈی سنٹنس کو یہ بولش کر دیا ورجینیا میں پہلے سنٹنس تھا پر 2021 میں انہوں نے اسی کیس کو سائٹ کرتے وے کیونکہ جب انہوں نے پوری پروسس سمجھے انہوں کلتیوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا ایسے سسٹم میں تو دیت دینا پاپ ہے تو انہوں نے نورتھم صاحب نے دیت پنیلٹی کو ہی ورجینیا سے قتم کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ایک انہوں بڑا فیمس کیس ہے جیری ملر کا اس کو کروایا گیا آفٹر ٹونٹی فور یئرز جیل میں رہنے کے پاتھ یہ سیکچول اسالٹ اور روبری کے الیگیشن سے چوبیس سال تک جیل میں تھا یہ آدمی دیکھیں آپ واقر کے اپنے اپر فیملی کو کس کر رہا ہے فور کرائیم وچھ نیور کمیٹ اکرائیم فور وچھ نیور کمیٹ ایک آدمی جو پانچ دن اگزیو کشن سے پہلے وہ جیل میں تھا پانچ دن اس کو رہ گئے تھے ڈیتھ چہر الیکٹرک چہر پہ بیٹھنے کے لیے اور وہ چھڑوا لیا گیا بیکوز کہوں کہ وہ رونگ لی گلتی سے گلتی تھا اور اس کے پروف اسی انوسنس پرزیکٹ نے کوٹ کو ری ایجیٹیٹ کیس کروا کے دیئے اور اس کی ڈیتھ کے پانچ دن پہلے ڈیٹ ویٹ سب فکس ہو گئی تھی اور کوٹ نے اس کو ایجینریٹ کر دیا تو اس پر یہ کتاب لکھی گئی ایکچول انوسنس پیری شیک پیٹر نیو فیلڈ اور جیم ڈائر نے تو دو تیس میں اپنے وہی ہیں جو فاؤنڈر تھے انوسنس پرزیکٹ کے انہوں نے اس کی کتاب کو لکھا جو آپ میں سے لٹریچر پڑھنا پسند کرتے ہیں وہ اس کو جرور پڑھیں گے ایسی بات نہیں کہ یہ کیس کھلی امریکہ میں ہی ہوتے ہوں کچھ اور کیس بتاتا ہوں سکسٹی نائن میں ایک سولہ سال کا بچ چر ڈیویڈ میڈگارڈ کو پکڑ لیا گیا ایک بیس سال کی نرس جس کا نام تھا گیل ملر تئیس سال بعد یہ کینیڈا میں ہوا ڈیویڈ میڈگارڈ جو ہے یہ کینیڈا میں تھا تئیس سال بعد سپریم کوٹ آف کرڑا نے اس کو الاؤ کیا کیونکہ پانچ سال تک ریکرسٹ کرتا رہا کہ اب ڈی ای اے آگیا ہے اس وقت ڈی ای ای ٹیسٹ نہیں تھا جب وہ سولہ سال کا تھا سسٹی نائن میں تو ڈی اے سال بعد تیٹی نائن میں ڈی اے آگیا تو سپریم کوٹ کو پانچ سال تک ریکویسٹ کرتے رہے کہ بھائی اس کو چھوڑو اس کا ڈی ای اے ٹیسٹ کروا وہاں پہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو ایگزی بیٹس ہوتے ان کو پریزرور کر رکھتے ہیں تو ایگزی سے نکل رہے کنیڈا سے کنیڈا میں ان دی اوڈر سپریم کوٹ آف کنیڈا اب آپ تو کیا کہیں گے یوکی میں کولین سٹیک ایک ریچل نکل نام کی آدمی کا مرڈر کرنے کے سلسلے میں جو مرڈر بیمبلڈن میں ہوا انیس سو بانوے میں اس کو جیل میں ڈال دیے گیا انیس سو چورانوے میں جا کے پتہ چلا کہ اس کو ہنی ٹریپ ہنی ٹریپ بولتے ہیں کہ ایک کلائنٹ کو جو بندہ ہے اس کو بولتے ہیں یہ پولیس والے کہ بھئی دیکھ تو ہاں کر لے اپنے اس کو اپنے مان لے کسور مان لے اپنا لیکن ہم تمہیں جیل نہیں ہونے دیں گے ہنی ٹریپ ہوتا ہے تو اس ہنی ٹریپ میں آ گیا اس نے کنفیشن کر لیا تو سدھا سدھا جب آدمی ہوتا ہے وہ کنفیس کر لیتا ہے ٹھیک ہے بھائی کر لو مار کھڑنے سو اچھا ہے ہاں کر دی یہ کنفیشن کر لیا نومبر اٹھائیس وہ بانوے میں وہ آریسٹ ہوا اور نومبر اٹھائیس دو جار سات میں ایک روبرٹ نیپر نام کا بندہ تھا وہ اسی کرائم میں مارنے کے اس لڑکیوں کو مارنے کے سمندھ میں راچل نکل کو مارنے کے سمندھ میں کسی اور میں اس کا ڈی این اے ہو رہا تھا اس کا ڈی این اے اس سے میچ کر گیا کیونکہ ریپیس تھا وہ حبیچو ریپیس تھا تو اس بہت سارے کیسے چلنے تھے تو سارے کیسے سے اس کا ڈی این اے میچ کیا گیا تھا پتہ چلا جس کی لئے کولین سٹیک کو سجا ہوئی اس میں اس کا ڈی این اے مل گئے ریپر مر کے لئے اب آپ دیکھئے وہ بندہ اٹھ ٹو اٹھائیس نمبر دوزہ ساتھ بانوے سے لے کر کے آٹھ ساتھ تیرہ سال تک جیل میں ہے ڈی این ای 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 چھوڑو آیا پھر سٹیک نے کورٹ پہ ڈاوہ کیا سرکار پہ داوہ کیا ابھی مجھے کسی سجا دی تم نے اور اب سجا دی تو میری زندگی دی تم دی کمپنسیشن دو تو پھر گورنمنٹ نے اس کو پونٹ سات سو چھے ہزار سات سو چھے ہزار پونٹ یعنی سات لاکھ پونٹ یعنی کہ آج تو پونٹ کی قیمت کم ہو گئی پہلے دوسر کو ہوتا تھا سو ڈیٹ سو کاؤ گا تو ملت اتنے ٹائم سو ٹائم یا ہندر ٹائم ملت پلائی کر دی جی گا تو اتنا پیسہ اس کو کمپنسیشن دیا بٹ اٹھ ریون ڈیز فورٹین ایرز ان بیگا ان ایمپلائی مینٹ بکوز جیل بے جا کے آگے تو کون نوکری دے گا رابرٹ گونجلیس ایک مینٹلی ریٹارڈ آدمی فسا کے اور مینٹلی ٹائم چاہے روک عقل نہیں اور اس سے کنفیشنل سٹیٹ مینٹل لیا ایک گیرہ سال لڑکی کو مریوی ملی تھی اس کے مرڈر میں رابرٹ گونجلیس سے لے لیا یہ بہت لمبے ٹائم بات ڈی ای ٹی 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 اس کو پھر چھوڑا گیا کہ کوئی دوسرا ایک اس پکڑا گیا تھا جو ڈی ای نے ملا اس کا لڑکی پہ اس کو انہوں نے نیشنل ڈیٹر میں ڈالا تو اس میں کسی اور ہے کہ اس کو پکڑا گیا اس کو چھوڑا گیا ایسے نیتھانیل ہیچٹ USM بارہ سال تک جی رہا ریب کے چارجز پہ جو پروو ہوگئے کوٹ میں پروسکیشن نے پروو کیا لیکن بعد میں بارہ سال بعد ڈی ای کی جب آیا تو ڈی ای ای کی بیسیس پہ اس کو چھوڑا گیا ایک بہت ہی فیمس کیس پھر یہ USM کئی ہے مایکل نورٹن وہ اپنی وائف کو مارنے کے لیے پچیس سال تک جیل میں رہا کیونکہ جب اس کے چارجز لگائے گئے تھے تب یہ تھا نہیں ڈی ای ای سو پچیس سال بعد جیل میں رہنے کے بعد لگ بک بیس سال جب اس کے جیل میں ہوگئے تو اس نے لکھنا شروع کیا کہ بھائی میرا نئی ٹیکنیک آئی ہے ڈی ای ای کی میری ای ای جب تک میں ہوں تو وہ جی ہوگی میں بھی آئی ہوں تو آپ میرا دوبارہ سے ڈی ای ای میچ کریے اس پروسس کو چھے سال لگے چھے سال بعد کسی جز کو دے آگئی بہت دے آگئی اس نے کہا بھی اتنا ریکویسٹ کر رہے چھے لو ڈی ای اکر ڈی ای ڈی ای ڈی ای کروا جب پتا چلا وہ اس کہا ہی نہیں سو وہ ریجز 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 آفتر ٹونٹی فائی فیرز وہ ستائی سال کا کوٹ میں گیا اور باون سال کا ہو کے کوٹ سے باہر نکلا فور ایک ریجز ریجز نیویر کمیٹیٹ دو اس نے کبھی کیا ہی نہیں یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے تو ان سب کو دیکھ کر کے انسپائر ہو کر پوری دنیا میں سب کنٹریز نے آسٹری کنڈا گریس آئرلینڈ ایٹلی میکسی کو نیو جیلینڈ نیو بہت سی وکٹیمز جہاں پہ لوگوں نے ریپرزنٹ کیا تھا کیونکہ وہ ہی کسی کا کوئی ہونا بی چیئے جو بچار کوئی نہیں ہے وہ چل گیا تو جن کے ریلیشن فرینڈ ہوتے ہیں انہوں نے کوشش کی اور یہاں پہ میں نے آنکھ دیا کہ ہر کنٹری میں کتنے لوگ ہے یوکے کا اور یوی ایس سے کا جتنی ایڈوانس کنٹری اتنے زیادہ چانسز ہیں فالس پروسیوکیشن کو کیونکہ مہان کنٹری تو وہ ہی کہہ لائی گے جس کا پروسیوکیشن بہت زیادہ انڈیا میں بیماری ہے ہر بار نیوز پیپر والے میڈیا والے کہتے رہتے پروسیوکیشن بہت ریٹ بہت لو ریٹ لو ہے یہ ہے وہ ہے میں بیشہ یہ ہوتا ہے پروسیوکیشن ریٹ پڑھو کیوں بڑھاؤ ایک چھو میں کوئی پکڑا جاتا ہے تو ٹھیک ہے کسی کوئی سنٹ کو جو رستی آپ نے جو میں بہج دی آپ پروسیوکیشن ریٹ بڑھانے کیلئے وہ غلط ہے بہت بہت بڑا غلط ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اس لئے میں دیر فور میں آپ لوگوں یہ بات کہی ہے اور میں آپ لوگ کو انوائٹ کرتا ہوں سب کو سوچنے پر میں آپ ساتھ جوڑ کے آپ سے پرارت نہ کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر سوچیں آپ جوان ہیں کم فرور میں کے سوسائیٹی لائک پروجیکٹ انوسینس آپ ان سے گائیڈ ان کے میمبر بن جائیں ان کے پارٹ بن جائیں میں اپنی طرف سے آپ کو اشور کرتا ہوں کہ میں آپ کو پورا اپنا سپورٹ دوں گا میں جرہ بڑھا ہو چک ہوں اب میرے مطنی فیجیکل پاور نہیں نہیں لیکن جتنی بھی ساہیتہ سمبھ ہو سکے گی میری طرف سے میں اس کے لئے آپ کو دوں گا لیکن یہ عوش ہے اس طرح کا انجیو خاص کر کے ہمارے اس راستر میں جہاں پہ ہم ہر چیز ہم نے جو اپنی بنائی ہے وہ لوگوں کی نقل کر کے بنائی ہے اور اس میں نقل میں ہم نے کبھی اپنی عقل نہیں لگائی ہے تو اس نقل میں جس میں ہماری عقل کا کوئی کام نہیں ہے آؤ تم لوگ کچھ کرو اور ایسا کام یہاں کر کے دکھاؤ دھنیوات گوڈ بلیس یو